دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عرفان خیال اور آپ دیکھ رہے ہیں خیال ٹی وی سیون دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورج گرہن اور ہمارے معاشرے میں پائے جانے والی چاندے غلط فہمیاں سورج گرہن اور چاند گرہن ہمیشہ سے ہی انسانوں کے لیے ایک پر اثرار مومہ رہا ہے اس کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں مشہور ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن حاملہ عورتوں کے لیے بہت منہو ثابت ہو سکتا ہے بڑی عمر کی خواتین ہمیشہ سے ہی تاقید کرتی ہیں کہ حاملہ عورتیں چاند گرہن اور سورج گرہن کے دوران ہرگز گروں سے باہر نہ نکلیں گھر کے کام کاج کو بھی ہاتھ نہ لگائیں کینچی چھوری اور اس طرح کے تیزدار الات ہرگز استعمال نہ کریں آپ جانتے ہیں کہ چاند گرہن اور سورج گرہن ہر سال دو سے تین مرتبہ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں مختلف عقیدے اور تحمیات مشہور ہیں جن کا اس چاند گرہن اور سورج گرہن سے لینا دینا کچھ بھی نہیں دوستو اس ویڈیو میں چاند گرہن اور سورج گرہن سے متعلق مختلف تحمیات کا ذکر ہوگا اور میں اس کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چاند گرہن اور سورج گرہن کے متعلق ارشادات فرمائے ہیں وہ بتاؤں گا دوستو ویڈیو کی طرف مزید بڑھنے سے پہلے ابھی تک جن دوستوں نے ہمارا چینل خیال ٹی وی سیون سبکرائب نہیں کیا وہ سبکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی ہماری تمام لیٹس اور انفرمیٹی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو دوستو آج کل یہ روایت عام ہے کہ گرہن کے وقت کام کاج نہیں کیا جاتا اور ایسا عمومن حاملہ خواتین کو کہا جاتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کام کاج کو ہاتھ تک نہیں لگاتے اور گرہن کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ حاملہ عورتوں کے کام کرنے سے ان کے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر ارشاد فرمایا بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں کسی کی موت یا حیات سے اس کو گرہن نہیں لگتا لہٰذا جب تم گرہن دیکھو تو اللہ سے دعا کرو نماز پڑھو صدقہ اور خیرات کرو دوستو اس وقت سورج گرہن لگا ہوا تھا اور لوگ یہی سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات شاید اسی گرہن کی وجہ سے ہو بھی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب جب سورج اور چاند گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام وقت اللہ کی عبادت میں گزارا یہ بات سائنس بھی ثابت کر چکی ہے کہ جب گرہن ہوتا ہے تو الٹرا وائلٹ شوائے نکلتی ہیں جو جلد اور آنکھوں کو نقصان پنچاتی ہیں اگر دوستو آپ بسیدہ تو ہم مات کا شکار ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس وقت نماز ادا کریں صدقہ و خیرات دیں کیونکہ صدقہ ہر مسئبت سے بچاتا ہے